ہم سبرا سبحان سمبتد کر رہے ہیں سیدھا پونی سبحانہ اب تک اٹھارہ لاکھ چودہ جار کا ہم سروے اسکریننگ پوری کر چکے ہم نے اسکریننگ کی ہم نے تیجی سے سیمپل لیے اور سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیجے سترہ جار چھہسو پچاس سیمپل لیے تیرہ سو سات پوجیٹیو ہے لیکن پوجیٹیو ہونا ہونے کا پتہ لگانا یہ زیادہ جروری تھا ہم نے اس میں کوتا ہی نہیں کی ہم نے کہا کہ جہاں بھی پربابت علاقے ہیں ان میں اگر کوئی پیسنٹ ہے تو ان کی کانٹریکٹ ہسٹری دیکھ کے سب کا سروے کیا جائے اسکریننگ کی جائے اور سب کے سیمپل لیے جائے ان دور میں اب ہم جو بیک لاک تھا ہمارا سیمپل کا ختم کر چکے کیونکہ ہم نے کیول مدتریس میں سیمپل کی جانچے نہیں کروائی جرورت پڑی تو ہم نے سیمپل ویسے برمان سے ڈللی بھیجے پرانے بیک لاک کو سماپت گیا پر آج میں وشتواس کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ ان دور میں جتنے سیمپل لینے تھے ہم آج ہی کانٹ سے لے چکے ہیں اب یہ بیماری نینترن میں آئے گی اور دھیرے دھیرے پوزیٹیب کی سنکھانہ کم ہوگی ہم نے پورے ان دور کو گیارہ جان میں بھانٹا الگ الگ افسر تیہ کی ہے چار سو نباسی سروے کی سکریننگ کی ٹیم اکیلے ان دور میں پیسٹ میڈکل موبائل یونٹ تیار کی سولانڈ ٹیم بنائی اکیلے ان دور میں چار لاکھ لوگوں کا ہم سیمپل لے چکے ہیں اکیلے ان دور میں چار لاکھ لوگوں کا سروے اب تک کر چکے ہیں سروے کر کے کورنٹائن میں بھی لوگوں کو لے گئے اور ان دور میں پانچ جار ایک سو بھی سیمپل لیے ہیں ان دور میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ کی سنکھا بھی دیش کی سرواز ایک سنکھا میں سے دو ہجار پرتی دس لاکھ یہ جروری تھا میرے بہنوں اور بھائیوں کیونکہ اگر بھیلتے ہوئے سنکرمنٹ کا ہم پتہ نہیں لگاتے یہ سہر کے لیے خطرناک ہوتا ہے ہم نے پورے مدد دیش میں پی پی کٹس کی بیوستہ ن نائنٹی فائی ماس کی بیوستہ ہائیڈروکسی کلوروکوین کی بیوستہ آکسیجن سلینڈر دوہزار سانسو چھتر ٹیسٹنگ کٹس کی بیوستہ دو سو چھالیس کوویڈ کیئر سنٹر ہے ہمارے پردیش میں تریسٹ ڈیڈیکیٹیڈ کوویڈ ہیلپ سنٹر اور ڈیڈیکیٹیڈ کوویڈ ہسپیٹل ہمارے ہاں پچیس آئیسولیشن بیڈ انتیس سہ جار نو سو پچھتر ڈیڈیکیٹیڈ ہسپتار ہیلپ سنٹر میں آئیسولیشن بیڈ کی اپلپ دھتا انتیس سہ جار تین سو پچھپن آئیسولیشن بیڈ ڈیڈیکیٹیڈ ہسپتار میں آئی آٹھ سو چالیس بینٹی لیٹر نو سو ترانوے ڈیڈیکیٹیڈ ہسپتار میں جو بینٹی لیٹر کی سنکھیائی چھہ سو نبی جوہستہوں میں ہم نے کوئی قسم نہیں چھوڑے اور ویسے ہی پردیش میں ان دور کے ساتھ بھوپالو، اججینو، خرگونو، کھنڈباؤو سنگبادو، منچورو، بڑھوانیو مریناؤ کئی جگہ تو سنکھا ماری استھر ہے اب جو بلپور گوالیار مریناؤ ہم نے مہا ماری کو نیمترت کیا سپوری میں اب ایک بھی پوجیٹیب کیسے نہیں ہے سستھو کے لوگ گھر روٹ گئے ہیں پوجیٹیب نکل رہے ہیں تو سستھو کے بھی گھر جا رہے ہیں اس لئے پوری گمبیرتہ سے، پوری صدت سے ہم کہہ رونا کے خلاف آپ سب کے صحیحوں سے یہ للائی لڑ رہے ہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے لڑنا ہے اور جیتنا ہے کرونا ایسی مہاماری نہیں ہے جس میں جان چلی جائے اگر سبے پہ پتہ چل جائے اس لئے ضروری ہے کہ اگر لکھ چنے تو تتکال علاج کے لئے ہم پہنچ جائیں اور اس لئے اب اس معاملے میں پورے اندور کا صحیح ہوگ ملتا ہے اندور میں جنسے بھی لگے ہوئے ہیں سینسے بھی سنستھائیں ڈھٹی ہوئی ہے میدان میں سرکاری عملہ بھی محنت سے کام کر رہا ہے بھوپال صحیح انیس سہروں میں بھی ہم جنتہ کے ساتھ مل کے اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں میں یہی نویدن کرتا ہوں کرونا سے ڈرنے کی نہیں لڑنے کی جدورت ہے اس لئے لاک ڈاؤن کا پالن کریں کنٹینمنٹ ایریا سے کوئی باہر نہ نکلے آوستک بستوں کی آپوٹی سنشچت کیے کوئی مد اپنے اس میں بھوکا نہیں سوے گا یہ انتجام کیے مد اپنے اس کے باہر جو ہمارے مجدور ہیں ان کی ہم چنتہ کر رہے ہیں الگ الگ قدیسوں کے لئے الگ الگ افسر ہم نے تیہ کیے ہیں کیسے ان مجدوروں کی باہر بہتر بیوستہ ہو جائے اس پیاس میں بھی ہم دیرن تر لگے ہوئے ہیں اور قرآنہ کے ساتھ ہم باقی کاموں پر بھی دھان دے رہے ہیں مد پریس میں اس سنگت کی ستھی میں بھی سرکاری خرید کو ہمیں پریبابیت نہیں ہونے دیا پندرہ تاریخ سے لگوک چوالیس سو خریدی کینڈروں پر ہم نے گیہوں کا اپارجن سرو کیا ہے سرسو چنہ مسور بھی خریدی جائے گی کسان بھائی چنتہ نہ کریں آپ کی پوری اوپج خریدیں گے مجدوروں کی بھی پوری چنتہ کریں گے اس لئے راسن سے لے کے باقی ساری بیوستہیں ہم نے کیا ہے کرونا کی لڑائی میں سہی ہوگ رہنے کے لئے ہم نے جلا پنچائج جنپت پنچائج کیا ہے ادرکسوں کا صدرکسوں کا کاریکال بھی بڑھایا ہے تاکہ سنکت قسم ان کو بھی کام میں لگا سکے ہم نے ایک سہسلہ اور کیا ہے ہمارے کورونا یودہ لڑ رہے ہیں بسیس کا سفاست کرنی کورونا پوزیٹیب مریج ہے ان کی سیوہ سسوسہ میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کے کلوج کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اس لئے ہم نے تہ کیا ہے کہ ایسے سبھی سواست کرمیوں کو دس ازار روپے سیوہ راسی کے روپ میں ہر ماہر دیے جائیں گے سواست بھاگ کے ہمارے سبھی ایسے ساتھی جو ان کے بیچ ادہ کر ان کی سیوہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر کوئی ان کے بیچ کسی بھی بھاگتہ کرمچاری کام کرتے کرتے بھی سنکرمت ہو جاتا ہے تو ہم نے دس ازار روپے کی سیوہ راسی ان کو بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے کورونا کی اس لڑائی میں کورونا یہ وہ دھاؤں نے جس سمرپن سے کام کیا میں ان کو پرنام کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی یہ کہتا ہوں ڈرنے کی جبورت نہیں ہے ہم لڑیں گے اور ہم جیٹیں گے دھنیباد ہم جیٹیں گے اس لئے اس لئے کا صحیح بہت ضروری ہے حالانکہ پردیش سرکار بھر سا کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیمپل جانچ کے لئے بھیج جائیں زیادہ سے زیادہ لیب بنائی جائیں اور اس کے بعد لوگوں کو اس بیماری ستھتکارہ ملے اور لکسور ملتے ہی آپ اس سے چیک کرائیں اور اپنا علاج لیں بھر سب راج مدل مدل کی گشن کیس